ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک سیکونس ویڈیو لے کر آئی ہوں جی ہاں ائر کف سیکونس ویڈیو ہے پہلے میں فل ائر کف کی ویڈیو لے کر آئی تھی اور آج اسی کی ہی سیکونس ویڈیو ہے چین ائر کف ہے میں آپ کو آج یہ بتاؤں گی کہ یہ کیسے پہنتے ہیں بہت ایزی ہے اسے پہننا مگر ویڈیو کی آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے گی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو بنا تاخیر اس کو سبکرائب کر لیں اس سے میری مزید حاصل آفزائی ہوگی اور آپ ہم سے ہمیشہ جھوڑے رہیں گی تو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح پہنے جاتے ہیں چلیں آغاز کرتے ہیں کہ اسے کس طرح پہنا جاتا ہے تو آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سٹیپ ون میں جو ہے وہ آپ نیچے جو آپ کے کان میں ہول ہوتا ہے اس میں اس کو پہننا ہے اور اوپر ہول اگر نہیں بھی ہو تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ اوپر سے فکس ہو جاتے ہیں یہ اس طریقے سے بہت ایزی اس کو پہننا تو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نیچے سے پہنا جاتا ہے پھر اس کو اوپر فٹ کر دیا جاتا ہے اگر نیچے اگر ہول ہے تو اس میں پہنا جاتا ہے اور اوپر ہول ہے تو اس میں بھی آپ ہول کے اوپر فٹ بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی ائر کفز آتے ہیں لیکن زیادہ در اس طرح ہوتے ہیں کہ نیچے ہول ہوتا ہے تو نیچے وہ ہول میں اس کو فکس کرتے ہیں اور اوپر سے وہ پھر اس طرح کفز کو فٹ کر دیتے ہیں کان کے اوپر زیادہ تر اس طریقے کے آتے ہیں دو ہولز کے بھی آتے ہیں نیچے بھی اوپر بھی اور ویڈاوڈ ہول کے بھی آتے ہیں کفز جس کے اگر کان چھدے میں نہیں ہے تو دو طرح کے ائر کفز آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈاوڈ ہول بھی پہن سکتے ہیں نورملی ہمارا نیچے والا کان تو چھدہ ہی ہوتا ہے تو اس میں ہول ہوتا ہی ہے تو اس لئے یہ میں نے اس طرح کے زیادہ ڈیزائنس ہیں جو نیچے ہول سے فکس ہو کے پھر اوپر جا کے پھر ہم اس کو اوپر بھی اس کو ایڈجس کر سکتے ہیں بہت ایزی لی پہنے جا سکتے ہیں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے اور یہ جو آج کی ویڈیو ہے میں نے زیادہ تین ایج گرلز کے لئے بنائی ہے اچھا آج کی جو ویڈیو ہے یہ تین ایج گرلز کے لئے ہے زیادہ دیکھیں کتنے لائٹ لائٹ سی چینز ہے جو لڑکیاں کالیج آتی ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں اگر وہ اس طرح کا فیشن کریں گی تو وہ بہت اچھا لگے گا انہی کے لئے اس طرح کے فیشن کا ایڈیا میں دوں گی کیونکہ آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ اس طرح کے فیشن کو بہت پسند کرتے ہیں جو یونیک ہو اور جو پہن کر بہت اچھا لوگ آئے تو ان کے لئے یہ بیسٹ سارے کے سارے ڈیزائنس ہیں اچھا جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی ڈیزائن یونیورسٹی گرلز کے پر بہت اچھے لگیں گے اور جو لڑکیاں تینز ہیں ان کے پر بہت اچھے لگیں گے تھوڑا سے جو ہیوی ہیں وہ آپ کسی پارٹی وغیرہ میں پہن سکتے ہیں اس میں تھری لیئرز بھی ہیں ون لیئر بھی ہے ٹو لیئرز بھی ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کو کس طرح کیری کریں گے اچھا ون لیئر کف کے لئے میں یہ ہی بتاؤں گی کہ آپ اس کو یونیورسٹی میں آرام سے پہن سکتے ہیں اگر آپ یونیورسٹی گرلگ ہیں تو اس کو ایزی لی آپ کیری کر سکتے ہیں پہن سکتے ہیں بہت اچھا لگ دے گا کوئی اوور فیشن نہیں لگے گا ہاں ذرا تھری یا ٹو یا فور یا سے زیادہ لیئرز ہیں تو وہ تھوڑا سا فینسی لگ دیتا ہے تو وہ آپ کسی پارٹی فنکشن ہے اید میں بھی آپ پہن سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پہننا چاہتی ہیں یہی میرا تو یہی سیجیشن ہے کہ آپ جو ون لیئر ہے وہ آپ کیجول میں بھی پہن سکتی ہیں اور جو زیادہ لیئرز ہیں وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا وہ آپ کسی پارٹی فنکشن میں پہنے تو بہت اچھا لگے گا میری یہی رائے اچھا اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک نیچے جو کان میں ہوتا ہے وہ گول تو سب ہی کے ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جس کے کان نہیں چیدے ہوئے سب کے ہی چیدے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر بس آپ کو اس کو فکس کرنا ہے اس طرح کے ارام سے ایئر کفز جو ہیں چین ایئر کفز ارام سے مارکیٹ میں آویلیبل ہیں اور ٹو ہول والے بھی ہیں یعنی کہ اوپر بھی ہول ہو اور نیچے بھی ہول ہو اس طرح کے بھی ہیں لیکن وہ گول میں زیادہ ہیں اور جو ایمیٹیشن میں ہوئے ہیں وہ اس طرح کے ہی ہیں جو اوپر سے فٹ ہو جاتے ہیں وہ ایمیٹیشن میں ہوئے ہیں وہاں گول میں آپ کو یہ ہے کہ دو ہول کی ضرورت پڑھے گی تو اوپر نیچے فٹ کرنے کے لئے تو کیونکہ گول میں ذرا ایکسپینسیب ہوتا ہے تو اس کو فٹنگ والے زرا کبھی بناتے ہیں اس میں اسی طرح ہول والے ڈیزائن کے کفز آویلیبل ہیں آپ چاہیں تو آرڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ گول میں تھوڑا سیفٹی کا بھی خیال لگنا پڑتا ہے تو وہ اس طرح کے نہیں بناتے ہیں فٹنگ والے نہیں بناتے اسی طرح کے کفز بناتے ہیں جو مطلب اوپر بھی ہولو اور نیچے بھی ہولو تو اس طرح کے ہی زیادہ تر گول میں میں نے ایسے ہی دیکھئے ہاں ایمیٹیشن میں ہر طرح کے ایفیلیبل ہیں ان کے ٹو ہولز والے بھی ہیں اور نیچے سے جو فٹ ہوتے ہیں اور اوپر جا کے جو کفز کو ہم ٹائٹ کر کر پہن لیتے ہیں اس طرح فٹ ہو جاتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور اوپر نیچے دونوں کفز بھی ہوتے ہیں جو بغیر ہول کے پہنے جاتے ہیں ایسے کفز بھی مارکٹ میں ہر طرح کی ہیں ایمیٹیشن میں اس طرح کی کولیٹی ہے ہاں گول میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اوپر نیچے دونوں ہول والے ہی ملیں گے زیادہ طرف میں نے تو ہیسی دیکھے ہیں آج کی ویڈیو ہے بہت ہی سادہ سی ہے چین ایر کف کے بارے میں کیونکہ یہ سیکنس ویڈیو ہے تو اس میں زیادہ کچھ بتانے والا تو ہے ہی نہیں تو اسی لیے میں بس اس ویڈیو کا خطام کروں گی لیکن اس میں بہت سارے ڈیزائن ہیں اس کو آخر تک دیکھئے گا اور میری ویڈیو کو ضرور سرائیے گا اور ضرور بتائیے گا کومنٹس کے طرح کہ آپ کو کس طرح یہ ویڈیو پسند آئی ہے کتنی پسند آئی ہے اچھی لگی ہے یا نہیں اچھی لگی ہے ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بائی بائی تینکیو سو مچ